لبائی کا حسید لبائی کا حسید لبائی کا حسید لبائی کا حسید میں کاروانی تمنی زینب سلام علیہ علیہ کا ایک اتنا سا خادم ہوں آپ کے روبرو آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا شابان گروپ بنا ہے اس کے ڈیٹیلز آپ تک پہنچانے کے لئے تو پہلے میں ڈیٹیلز رہنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کاروان کا مقصد کیا ہے اور کاروان بنا کیوں اور ابھی تک جتے خافلے ہم لوگ لکھ جا چکے ہیں جیسے پانچ مہینے پہلے بھی ایک خافلہ ہمارا ایران رکھ جا کے آیا اور اسے دیر میں پہلے بھی ہمارا خافلہ امرہ کر کے آیا ہے جیسے امرہ میں سب لوگ بطلب جاتے ہیں تو اپنے اپنے ایران وغیرہ بیٹس وغیرہ خریدتے ہیں لیکن الحمدللہ کاروان تمنہ زینب کسی کو کوئی چیز پرچس کرنے نہیں دیئے کاروان خود کاروان کے طرف سے احرام بھی دیئے عمرے میں اور بیلٹ دیئے، مسواق دیئے، ڈیٹیل، تذبیر دیئے، ہر چیز دیئے ہیں تو کاروان کا مقصد بنانے کا یہی ہے کہ ظاہرین کی خدمت کرنا اور زیادہ سے زیادہ جتنے ہو سکے اتیس زیادہیں کرانا جیسے کہ اب نجف میں چلے گئے نجف کی زیادہ کرا دیئے، کربلا کرا دیئے، کازمین کرا دیئے، سامیرا کرا دیئے نہیں کیونکہ میں خود چشم دید گواں ہوں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو یا میڈگل ایشو آ جاتاں جو پھر نہیں جا سکتے یا کسی کے معاشی حالت ہوتے ہیں ایسے کہ وہ نہیں جا سکتے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے جتنی زیادہ زیادہ ہو سکے وہ کرانے کا میں اور ہمارے کاروان کے سالر سید پروے زبا صاحب نے ایک بیڑا اٹھائے ہوا ہے اور الحمدللہ اس میں ہم کامیابی بھی ہوئے ہیں اور خود ہمارے ہے دروائے نہیں ہے روائے یہ لوگاں سب لوگ دیکھ چینل والے جب ہمارے خافلہ جاتا ہے اور واپس بھی آتا ہے تو انٹرویل لیتے ہیں لوگ اس سے زائرین سے رحمدللہ زائرین کے کیا تاثرات رہتے ہیں وہ خود آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چینل پر اور خاص کر نیار بھائی تو جو چیز ہے وہ پوچھ لیتے ہیں اور زائرین جو سچ ہے سچ تو بولی دیتے ہیں اور جب سے ہم کاروان گئے آستہ کسی زائر کو بولے نہیں کہ آپ ہمارے کاروانے کے لیے کچھ بولیے کریے بلکہ ہم یہ بولتے ہیں کہ انٹرویل ہے جو آپ کو بولنا ہے جو سچ ہے وہ بولیے کوئی بڑا چڑھا گئے بھی انہوں کو بولیے نہیں گرائیے الحمدللہ ہم جو خدمت کرتے ہیں اس کا ریزن خود جتے زائرین جاتے ہیں وہ خود دے ریتے ہیں اس کے علاوہ بھی کاروان کیا ہے بولے تو خلیق کربلا لگ گئے اور نجف لگ گئے سامرہ لگ گئے یہاں تک ہی نہیں ہم لوگ کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ زیادہ زہرتے ہوں جیسے کہ ہلا کی زہرتے ہیں ہلا میں بھی شریفہ بنت حسنی کراتے ہیں لوگ بہت سے بہت ہوا تو ایوب نبی اللہ کراتے ہیں لیکن ہم لوگ جو لگ جاتے ہیں تو مہاں پر رشید حجری ہے بکربین علی ہے اور ہمارے زید بن علی ہے اور مخام ابراہیم ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے رد شمس ہے یہاں پر لگ جاتے ہیں نہیں بولکہ وہاں پر ہمارے سالر سید پرویز اباس جو ہے ہر جو بھی رشید حجری ہے تو رشید حجری ہے کیا ان کی کیا فضیلت ہے ان کا کیا مخام ہے وہ سب جیٹلز کے ساتھ بتلاتے ہوئے زیارت کراتے ہیں اور خید خانہ میں بھی لگ جاتے ہیں خید خانہ میں جاتے ہیں وہاں پر خید خانہ کے کیا ہے وہاں کے بارے میں سب سمجھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی ہم لوگ جب سہلہ اور کوفہ جاتے ہیں تو وہاں کے جو مخصوص مخامات ہیں چاہے وہ اربائن جیسا اربائن میں بھی ہم جان جان مخصوص مخامات ہیں اس مخام پر لے جا کے زیارت کرائے ہیں تو پھر وہاں پر جو ہم آج تک ہم اپنے سے خود نہیں کراتے ہیں وہاں کے مولیم کو لیتے ہیں پھر مولیم پورے دعائیں پڑھا کے کر کے سب کرتے ہیں تو اس کا تحیر کے ترجمہ ہمارے کاروان کے سالر سید پرویز اباس صاحب کر کے ہر ڈیٹیل سمجھاتے ہیں تو جو کاروان کے ساتھ چلتے ہیں ان کو اتنی معرفت کے ساتھ زیارت جو کرانے کا ہم لوگ کا شوخ ہے الحمدللہ آج تک تو پورا ہوتا ہے آئے رہا ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ ایسی جاری رہے گا اور اس کے علاوہ بھی اب جیسا کہ ہلہ کی زیارتیں ہو گئے خیت خان ہو گئے ویسی ایران کی بھی زیارتیں ہیں وہاں پر بھی جاتے ہیں تو ہر چیز کے ڈیٹیل کے ساتھ ہر ایک مقام پر بتلائے جاتا ہے ہمارا اب دیکھیں اب ہم انہوں کا شاوان گروپ بنا ہے جس میں کلکتہ سے کلکتہ جائیں گا ہیدراباد سے ہیدراباد کا بنا ہے تو ہمارا جو خافلہ ہے ہم لوگوں نے سوچ سمجھا بہت اس کے بعد ایک فیصلہ کیے کہ ہم دو مخصوصی نہیں بلکہ تین چار مخصوصی لے لیں گے کاروالا میں تو چھبیس رجب جو ہے وہ شبہ مہراج کا دن ہے انشاءاللہ ہم پچیس کے دن یہاں سے شام میں نکلیں گے تو چھبیس کی صبح صبح ہم نجف اشرف میں رہیں گے انشاءاللہ تو چھبیس رجب کو ہمارا خافلہ وہاں پہنچے گا انشاءاللہ شام میں وہاں پہ آمار ہوں گے چھبیس رجب کے اور اس کے بعد وہاں پہ جشن میں منقض ہوگا جس کو سید پرویز عباس مخاطب کریں گے اس کے علاوہ پھر اٹھاویس رجب ہے جو سفر امام حسین ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی نجف میں ہوں گا وہاں پہ ملیس ہوگی حرم میں ملیس ہوگی اس کو بھی سید پرویز عباس صاحب بھی مخاطب کریں گے اور اس کے علاوہ پھر ہم مخامی زیارتیں کرائیں گے پھر ہلہ کی زیارتیں ہیں اور کازمین کی زیارتیں ہیں سامیرہ کی زیارتیں ہیں خید خانہ سب زیارتیں کراتے ہیں پھر جب ہم کربلا پہلی کو پہنچیں گے تو انشاءاللہ تعالی پہلی سے ساتھ شاہ بن تک انشاءاللہ تعالی ہم کربلا میں رہیں گے تو وہاں پر دو کے دن اور تین کے دن جو جشن بنا جاتا ہے جیسا کہ شب لے کے بناتے ہیں وہاں پر تو دو کی شاہ میں مولا حسین کا جشن بنا جائے گا ولادت کا تو اس کو بھی سید پرویز عباس صاحب جو سالہ رکاروان کے وہی مخاطب کریں گے اور چار کو بھی حضرت عباس السلام مردہ کا ولادت ہے وہ بھی جشن کریں گے مولا حسین کے روزے کے پاس تو وہاں پر بھی سید پرویز عباس صاحب بھی مخاطب کریں گے یعنی کاروان میں جتنے جگہ جائیں گے وہ ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتلاتے بھی لگ جاتے ہیں اور آج تک بھی جب بھی کاروان ہمارے اتنے بار کا ہمارا کاروان چلے گا جب بھی بھی ہم کاروان جاتا ہے ہمارا تو جب پہلے مولا عباس کے روزے پہ جاتے ہیں پھر وہاں سے اذن لے کے مولا حسین کے روزے پہ آتے ہیں ہم تو مولا عباس کے روزے پہ جب جاتے ہیں تو لبائی کے عباس کی صداوں میں پورے ظاہرین ایک صدا دیتے ہوئے مولا عباس کے روزے پہ جاتے ہیں پھر وہاں پہ دخول پڑا جاتا ہے دخول کے بعد زنانہ زنانے میں مردانہ مردانے میں چل جاتے ہیں پھر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں پھر وہاں سے مولا حسین کے روزے پہ جب جاتے ہیں تو لبائے کیا حسین لبائے کیا حسین کی صداوں میں ہم مولا حسین کے روزے تک پہنچتے ہیں تو وہ تو ویڈیوز بھی ہے جو آپ لوگ دیکھیں ہیں تو ہم لوگ کا مقصد دی ہے کہ زائین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے زائین کو معرفت کے ساتھ زیادہ کرائیں یہ کاروانج تمنی زینب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں آپ کے کاروانج کم سے گھونے ہیں میں گئے تو الحمدللہ چھتیس لوگ تھے ہم لوگ اور اس سے پہلے آربائین میں گئے ہم لوگ تو ہم لوگ کے پاس کچھ سیونٹی فائف تھے جس میں فیٹی فائف ہیدر آباد کے تھے خانی تو الحمدللہ ایسا کوئی نے پائی تیس کے اوپر ہی رہتے ہیں لوگ اس سے کم نے کبھی اتفاق ایسا بھی ہوا کہ یہاں کے باویس تیویس ہوئے تو ایک دس بارہ ماں کے ہو گئے ماں کے کلکتے کے زیادہ ہوئے تو ہیدر آباد کے دس پرنہ ہوگا ایسا ٹوٹل ملا کے یہ ہیدر آباد سے نکلتا ہے سالہ ویس طرق سے نکلتا ہے ہمیشہ ہر سال اور جس کو آپ لوگ ہاں بھی کور کرتے ہیں اور بس واپس آئے بعد میں بھی آپ لوگوں ہی زائرین سے انٹرویٹ لیتے ہیں الحمدللہ جتے بھی انٹرویس سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم زائرین سے آج تک نہیں بلے کہ ہم کچھ ہمارے تعلق سے کچھ کہو بلکے تو الحمدللہ جتے زائرین ہے جو حق ہے وہ آپ لوگ کے سامنے بہت کرتے ہیں زائرین آپ سے روجو کیا سامنہ بہت کرتے ہیں دیکھیں ہمارا کاروین تمنہ زینب سلام اللہ اللہ کا جو آفیس ہے وہ یہی پر ہے نورخہ مزار میں اور میرا نمبر ہے نائن ایٹ فور ایٹ فور فائف ون سیون ایٹ سکس نائن ایٹ فور ایٹ فور ڈبل ون سکس نائن زیرو دیکھیں ہم لوگ کا تو بکنگ اسٹارٹ ہو چکی ہے اور بیس ڈیسمبر ہم لوگ کا ناسٹ جیٹ رکھے ہیں پاسپورٹ لے کے دینے کی کیونکہ اراق کا جو ویزا ہے وہ کم سے کم پندرہ دن سے بیس دن لیتا ہی لیتا ہے کیونکہ ٹکیٹ بکس ہو گئے اگر بک ہو گئے ٹکیٹ اگر کسی وجہ سے اگر نائے ویزا تو اس میں بہت زیادہ پروشانی ہو جاتی کہ پورے ٹکیٹ بے کار ہو جاتے اس لیے پندرہ دن سے بیس دن لگتے ہیں تو ہم لوگ بیس دن کے اوپر ہی رکھ کے لوگ سے لے لیتے ہیں تو ہم لوگ کو جب بھی بھی جاتے ہیں تو پانچ سے دن پہلے ہم لوگ کے پورے ویزے ٹکیٹ ہرچیز آ جاتی ہیں